بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پشاور کے نو حلقوں کی یہاں پہ ہیرنگ تھی پشاور میں اٹھارہ حلقوں میں سے اٹھارہ پی ٹی آئی نے سویپ کی ہے لیکن اس میں سے خیبر پختونخواہ کا ایک ظلائے جہاں پہ نو حلقوں پہ رگنگ نہیں فراڈ کے تحت الیکشن ریزلٹ کو تبدیل کیا گیا ہے رات کو جو سربراہی تھی دو کاؤنٹنگ رومز میں ایک عیدگاہ میں اور ایک قیوم سٹیڈیم میں ڈی سی آفاق وزیر سی سی پی او اشفاق انور اور ایس ایس پی آپریشنز کاشے و باسی ان کی ان کی ان کی سوپرویجن میں کسی کینڈیڈیٹ کو اندر نہیں جانے دیا گیا اور کاؤنٹنگ ایک بند کمرے میں ہوئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فارم فورٹی فائیوز میں جو ہمارے پاس ہے اور فارم فورٹی سیونز میں زمین آسمان کا فرق تھا پی کے سیونٹی ٹو محمود جان پی کے سیونٹی تری علی زمان پی کے سیونٹی فور عرباب جانداد پی کے سیونٹی فائیو ملک شہاب پی کے سیونٹی ایٹ آسم پی کے سیونٹی نائن میرا حلکہ پی کے اسی حمید الحق پی کے باسی کامران بنگش اور این اے ٹوینٹی ایٹ ساجد نواز رٹ گئے ہیں سارے یہ سب پہ جو ہے وہ ریزالٹ چینج ہوا اور سارا ثبوت موجود ہے جو فارم فورٹی سیونز اور فارم فورٹی نائنز ایشو ہوئے وہ بیک ڈیٹ کر کے کسی کے سامنے ایشو نہیں ہوئے یہ مانٹرنگ آفیسز کی بھی رپورٹ ہے ساری دستیاب ہے ہم پہلے بھی یہاں پہ آئے الیکشن کمیشن اور ہم گئے ہائی کوٹ میں الیکشن کمیشن نے رفاہ کیا آروز کو آروز نے ڈیسیجن دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ بھی کہا کہ کاؤنٹنگ کینڈیٹس کے سامنے ہوئی ہے جو پشاور کی ساری میڈیا کو پتا ہے کہ نہیں ہوئی اب یہ دیکھیں یہ پانچ رپورٹس ہیں پانچ کینڈیٹس کے اس میں میرا بھی ہے کابران کا بھی ہے محمود جان کا بھی ہے اور دو اور رپورٹس ہیں یہ آپ دیکھ لیں پانچ آروز نے یہ میں یہاں پہ آپ کے لیے چھوڑوں گا ایک ہی رپورٹ چھوڑی ہے پیراغراف کی انڈیٹیشن بھی ایک ہے الفاظ بھی ایک ہے نتیجہ بھی ایک ہے ایک ایک لفظ ایک ایک کومہ ایک جگہ پہ ہے اس کا چانس ون این ای بلین بھی نہیں ہے اس میں جھوٹ بھی لکھا ہے کہ کانٹنگ کینڈیٹس کے سامنے ہوئی اور میرے رپورٹ میں تو یہ بھی جھوٹ لکھا ہے کہ اپوزیشن کا کینڈیٹ وہاں پہ جو ڈیکلیرڈ ہے کہ وہ شامل تھا وہاں پہ تھا اور اس کے وکیل نے بڑی اچھی آگیومنٹیشن کی میں نے اس کی ویڈیوز ریلیس کی ہے آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ دیکھی ہو اس کے بعد ہائی کورٹ نے ہمیں انیبل کیا کیونکہ جو داندلی وہاں پہ ہوئی ہے اور اس میں پیسے چلیں یا آپ کو اپوزیشن کے کینڈیٹس بھی آف دی ریکارڈ کہیں گے یا آپ کو گورنٹ آفیسز بھی کہیں گے اور کم و بیش اگر آپ دیکھیں اس رات کو پشاور میں تقریباً ایک عرب روپے کیش ان ساکیولیشن تھا اب یہ اتنی ایک خوفناک داستان ہے کہ اگر الیکشنز الیکشن کے دن پانچ بجے کے بعد بولیوں پہ ڈیسائیڈ ہونے تو پھر یہ صرف پی ٹی آئے کی یا ہماری انڈیویجول سیٹس کی بھی بات نہیں ہے ایسے الیکشن کی رواج یہ شروع ہو گئی میں خود تریانوے سے پشاور میں ہر الیکشن میں نے دیکھا ہے میں نے کبھی فارم فورٹی فائف تبدیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہم یہاں پہ آنے سے پہلے ثبوت اتنا کلیر ہے میں یہ سی ایس صاحب کو بھی بار بار کہہ رہا ہوں ندیم چودری کو آئی جی صاحب کو بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے چیز یہ کرمینل پروسیڈنگز کی طرف جا رہی ہے کیونکہ ایک تو ہوتا ہے بیلٹ باکس میں سٹافنگ ہو جاتی ہے وہ بعد میں ثابت نہیں ہوتی ہم سب کو مختلف اپوزیشن کے کینڈیڈیٹس نے ایفے ڈیوٹس دیئے اب ایک ثبوت جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو یہاں پہ بھی پیش کیا اور یہ بھی میں یہاں پہ چھوڑوں گا یہ میرے ٹوٹر اکاؤنٹ پہ بھی موجود ہے گوگل ڈرائی فولڈر میں یہ بکلٹ آج پیش کی ہے یہاں پہ دیا ہے اس میں ہیں فورٹی فائیوز جو میرے پاس ہیں اور باقی سارے کینڈیڈیٹس کے پاس ہیں اور اتفاقہ آج سے دو دن پہلے الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ جو افیشل فارم فورٹی فائیو تھے یعنی ان کے حصول میں تھے وہ انہوں نے اپلوڈ کر دی ہے وہ ویسے ہی جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے وہ فلیگ کرنا شروع کر دی اب میں آپ کو ایک مثال دکھاتا ہوں یہ ایک پولنگ سٹیشن آپ دیکھ لیں ایک سیکنڈ ساری ایک سیکنڈ جی ہاں یہ ٹھیک ہے اچھا یہ ایک دیکھ لیں یہ ہے ایک اوریجنل فارم جو ہمارے پاس ہے اس کی کوپی اس میں میرے ہیں چار سو چودہ اور جو ویننگ کینڈیٹ ہے اس کا نام ساتھ یہ میرا چار نمبر پہ ہے اس کا پانچ نمبر پہ ہے دو سو تری اتر ٹھیک ہے اگلے پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چینج ہوا ہے میرے ہو گئے ہیں ٹو ایٹی سیون اپوزیشن کے ہیں فور ہنڈرڈ یہ وہ ہے جو اپلوڈ ہوا تھا اب اگر اس کو آپ زوم کر لیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ڈیلیشن ہوئی ہے وائٹنر استعمال ہوا ہے ٹیمپرڈ ہوا ہے یہ کہیں بھی آپ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں ٹیمپرڈ ہوا ہے یہ اگلا دیکھ لیں یہ ویب سائٹ پہ تھے میرے تھے اسی اس کے تھے ایک وہ چینج کر کے میرے ہو گئے تیس اس کے ہو گئے ایک آون یہ صاف دیکھیں ٹیمپر ہوا ہے آگے جا کے دیکھیں دو سو تیرہ اور دو وہ بن گیا تریہتر اور ایک سو تریانوے اور ایک سو بائیس یہ صاف دیکھیں ٹیمپر ہوا ہے آگے دیکھیں اوریجنل چینج ہو کے وہ تین سو اور سات سو سینتیس ہو گیا یہاں میرے سات سو سے زیادہ ووٹ تھے یہ دیکھیں ٹیمپر ہوا ہے یہ آپ خود ہی دیکھ لیں میرے پاس فیلال ایک کاپی ہے سوفٹ کاپی موجود ہے اس پہ اس کے بعد کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوئے تو یہ ڈیلیٹ کیوں ہوئے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمیں ہائی کورٹ نے یہاں پہ بھیجا تھا اسی سپیسیفک انسٹرکشن کے ساتھ کے انڈر سیکشن ایٹ اور سیکشن نائن ہمارے فارم فارٹی فائیوز اور افیشل فارم فارٹی فائیوز کی کمپیریزن ہو معمولی سی ہیئرنگ ہو گئی لیکن وہ کام نہیں ہوا تو ابھی ریزالٹ جو بھی ہو وہ تو کوٹ اپنی وزڈم میں دے گا لیکن جو کام ہوا ہے بلیک ان وائٹ کرمینل جو کام ہوا ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے چاہے وہ ٹریبیونل تک جانا ہو کرمینل کوٹس